موسیقی موسیقی ہلو گائیز کیسے آپ سب آئی ہوپ کہ آپ لوگوں بہت زیادہ اچھے ہوں گے اور میں سلمہ آپ لوگوں کو پھر سے ویلکم کر لیتی ہوں میرے چینل انڈیا نیوٹیوبر سلمہ اس چینل میں کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کے بہت زیادہ مزے میں اور میں ابھی شاول لے کے صبح صبح آ چکی ہوں اور آج میں نے بہت جلدی شاول لے لیا تھا آپ سب کے ساڑھے نو بج رہتے ساڑھے نو بجے مطلب ساڑھے نو بجے تک میرے سارا کام ہو چکا تک کمپلیٹ اور میں پہلے نہا دھوکے آکے میں اپنے ہیرز کو اچھے طریقے سے کوم کر لے دی ہوں میں ایک بر کوم کر کے گئی تھی نہا نے ویسے تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا پہلے نہا نے جانے سے پہلے ہیر کو کوم کر لیتی ہوں بٹ آکے آج پھر سے میں نے اچھے سے ہیر کو کوم کر لیا تو جیسے کہ پہلے دیکھ پا رہے ہو کہ میں نے ایک ہائی پونی ٹیل جیسے بنا لیا ہے تاکہ یہ مجھے کام کرنے میں کوئی پرابلم نہ ہو اور کیونکہ مجھے بہت زیادہ گرمی لگتی ہے گردنوں میں تو اس لئے میں بال کھل کے زیادہ در رکھ بھی نہیں سکتی تو فائنلی میں نے ایک بن بن سوری ہائی پونی ٹیل کر لیا ہے اور جیسے کہ دیکھ پا رہے ہو کیسے لگ رہا میرے فیس پہ پونی ٹیل کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا گائز اور کچن سلاپ میں آپ لوگوں کو بہت سارے برطن دیکھ رہے ہوں گے یس وہ میں نے صبح صبح آج کلین کر لیا ہے کلین وین کر کے جھاڑو پوچھا لگانے کے بعد میں شاول لے کے آکے تھوڑا سا ریڈی ہو رہی ہوں کیونکہ تھوڑا سا ریڈی نہ ہو کے آپ لوگوں کے سامنے آ جاتی ہوں تو آپ لوگ بھی سوچتے ہوگے یہ کہاں سے اٹھ کے آ گئی ہے تو اس لئے تھوڑا سا ریڈی ہونا تھوڑا اچھا بھی لگتا ہے موٹ فیش بھی ہوتا ہے تو میں ابھی لگا رہی ہوں فیس میں روز ہپ کا ایسنشیل آئل جو کی ہو چکا ہے ختم اور مجھے اسے ری سٹوک کرنا ہے برڈیو ٹو لوگ ڈاؤن اور کام بھی اچھا سے نہیں ہو رہا ہے گھر میں تو تھوڑا سا سکیسٹی ہے پیسو کی تو ابھی میں اسے نہیں لے سکتی ہوں تو جیسے کی آپ لوگ دیکھ پا رہے ہو کہ میں لاشت کچھ ڈروپس جو ہے میں نے لے لیا ہے اپنے فیس میں میں اچھی طریقے سے اپلائی کر رہی ہوں اور جسٹ اپلائی کرنے کے بعد ہی دیکھ پاؤ گے میرا سکین جو ہے بہت زیادہ ہیل دی گلوئی شائنی دیکھنے لگے گی ہے نا بہت زیادہ امیزنگ ایفیکٹ ہے گائز میرا اوئیلی سکین ہے بٹ پھر بھی میں اسے لگاتی ہوں کیونکہ یہ گریسی فیل نہیں کراتا ہے مجھے and this is the only thing i love in this روز ہپ ایسنشیل آئل آپ لوگ بھی اگر اوئیلی سکین والے ہو تو بھی آپ لوگ اسے ایزیلی یوز کر سکتے ہیں then میں پھر سے ایک ایسنشیل آئل یوز کر رہی ہوں جو کی ہے orange ایسنشیل آئل good wipes کا ہی تو دونوں ہی میں آج کل دونوں mix کر کے لگاتی ہوں تاکہ میرا سکین جو ہے وہ pimple free رہے healthy glowing and shiny look provide کرے all day long but all day long نہیں ہو پاتا ہے کیونکہ میرا سکین بہت زیادہ oily ہے ساتھی ساتھ میں کچھن میں کام کرتی رہتے ہوں ادھر ادھر کام کرتی رہتے ہوں تو eight to ten hours تک میرے سکین کو ایسے ہی healthy healthy look provide کرتا ہے then اپنا look کو complete کرنے کے بعد skincare complete کرنے کے بعد میں اپنے face میں finally لگا لوں گی ایک بندی چھوٹی سی بندی میرے brown color کی بندی میرے red color کی بندی زیادہ پسند آتی ہے بات کیا کریں مجھے ملی نہیں تو میں نے اسی سے کام چلا لیا تو finally میں ہو چکی ہوں ready and کچھ ready ہونے کے بعد میں نے سوچا کی کچھ فکا فکا لگ رہا تھا تو میں نے سوچا تھوڑا سا lipstick لگا لیتی ہوں and lipstick زیادہ تر میں نہیں لگاتی ہوں but ابھی کچھ دنوں سے میں لگا رہی ہوں آپ لوگ میرے blogs میں دیکھ پا رہے ہوں تو آپ لوگ comment کر کے ضرور بتانا کہ میں lipstick میں زیادہ اچھی لگتی ہوں یا بینہ lipstick بتانا ضرور مجھے comment section میں تو finally میں ready ہو چکی ہوں and کسی لگ رہی ہوں comment ضرور کی جگہ and آپ لوگ میرا skin دیکھ کے سمجھ ہی پا رہے ہوں کہ کتنی زیادہ effective ہے یہ essential oils good wipes کی purchase linkوں کے description box میں اگر آپ کو چاہیے تو وہاں سے جا کے buy کر سکتے ہو and ابھی monsoon sale بھی چل رہا ہے تو ضرور جا کے discount کا مزہ اٹھائیے گا تو ready ready ہونے کے بعد میں آ چکی ہوں kitchen میں and kitchen میں کچھ بنا رہی ہوں جیسی کہ آپ لوگوں کو دیکھ رہے تو guys یہ آج میں نے سوچا آج بناوں گی میں کڑی پھر سے کڑی میرا all time favorite ہے کبھی بھی کہیں پہ بھی دے دو مجھے کھانے کے لیے میں کبھی کسی کو نہ نہیں بولوں گی کڑی کے لیے تو اسی کے لیے میں نے پکوڑے تل رہیوں میں کڑی میں پکوڑے نہیں جاتے ہیں تو مجھے صرف کڑی پسند نہیں آتے ہیں میں نے کڑی والے پکوڑے زیادہ پسند آتے ہیں تو یہاں پہ میں اچھی طرح کے سے ایک سائیڈ میرا بھون چکا تھا تو میں نے پلٹا دیا ہے سارے پکوڑے کو and finally ہمارا پکوڑا جہاں پکلی بن چکا ہے جیسی کہ آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہے dark brown نہیں کرنا ہے ہمیں جلاب نہیں دینا ہے that is the only point تو ہم نے سارے پکوڑا یہاں سے نکال لیا ہے اب تھوڑا تھوڑا کر کے باقی پکوڑے بھی تل لیں گے ایک ہاتھ سے کرنا بہت ہی زیادہ موسکل ہے تو چلیے میں سارے سیکنڈ ٹریپ بھی اس میں دے دیتی ہوں then میں آپ لوگوں کی ریشپ بھی شیئے کرتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ تو یہاں پہ ہمارا چھانچ بھی ریڈی ہو چکا ہے اس میں میں نے بیسن اچھے سے گول لیا ہے ساتھی ساتھ میں سوادانوں سا تھوڑا سا نمک دے دے رہی ہوں and زیادہ نمک مت ہے اٹ کیجئے گا نہیں تو پھر وہ ہو جائے گا نمکین مطلب برباد ہو سکتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والے پاکوڑے بھی اچھے سے ہو چکے ہیں دوسرے سائٹ کو میں پلٹا دیتی ہوں and ابھی یہ بھی جھٹ پٹ بن جائیں گے ہمارے دین میں آپ لوگوں کے ساتھ جھٹاک سے ریشپ شیئے کر دیتی ہوں بہت ہی قوک طریقے سے کیونکہ میں ہر بار آپ لوگوں کے ساتھ کڑی کی ریشپ شیئے کرتی ہی ہوں تو اسی لئے سوچا کہ آج بھی کڑی بنا رہی ہوں تو سویر تو کرنا ہی پڑے گا تو تھوڑا سا جھٹک سے جو بھی ہو سکتا تھا چھوٹا سا موٹا سا وہ میں آج کے بلوگ میں شیئے کر دوں گی کڑی کی ریشپ and guys اور ایک بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئے کر دوں آج کے بلوگ میں میں آپ لوگوں کو ڈیکلٹڈ میک اپ دکھاؤں گی جو کی میں نے لوگ ڈاؤن میں سارے میک اپ باکسز سے سارا جو میک اپ پروڈکٹ ہے وہ ڈیکلٹڈ کر دیا ہے تو آج کے بلوگ میں پورا میں شیئے کر دوں گی کیا کیا میں نے ڈیکلٹڈ کیا ہے تو اگر آپ کو دیکھنا ہے تو بلوگ کو ان تک ضرور دیکھئے تو یہاں پہ میں نے سب سے پہلے ریفائن آئل ہی ایڈ کیا تھا ریفائن آئل میں میں نے سرسوک دانے کری لیپس and onion رفری چوب کر کے اچھے سے میں بھون لے رہی ہوں and تھوڑا سا میں نے حلدی بھی اس میں ایڈ کر دیا ہے and ہمارا جو یہ یہ سیمپل مسالہ ہے وہ اچھے سے بھون چکا ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ پا رہے ہو then ہم نے جو چھانس پہلے سے ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا وہ ہم ایڈ کر دیں گے and ہمیں اسے اچھی طریقے سے اوبال لہا ہے تو اسی لیے میں تھوڑا زیادہ amount of water اس میں ایڈ کر دوں گی تاکہ یہ اچھی طریقے سے اوبل جائے and یہ کچھا نہ رہ جائے ہمارا بیسن یا کڑی جو بھی کہہ سکتے ہو تو فائنلی آپ دیکھ پا رہے ہو کہ یہ اچھے سے بھون چکا ہے and اوبال مطلب اچھا کھاسا ایک اوبال آ چکی ہے تو بھی کبھار میں کیا بولتی ہوں مجھے خود ہی سمجھنا so sorry for that تو اس میں اچھے کھاسی اوبال آ چکی ہے اب ہم لوگ سارے پکوڑے اس میں ایڈ کر دیتے ہیں کیونکہ یہ میرے اور ہزبین کے لیے ہی بنا رہی ہوں دو زیادہ پکوڑے ایڈ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو یہاں پہ چار پکوڑے میرے بچ گئے تھے تو میں اس کا کیا کروں گی آپ لوگوں کو بلوگ میں دیکھنے کو ملی جائے گا تو دیکھنا اینڈ تک آپ لوگ بلوگ تو یہاں پہ میں نے کڑی مطلب پکوڑے ایڈ کر دیا ہے اسے آپ 5-6 منٹ اچھے سے سلو فلم میں ڈھک کے پکا دیں گے دن ہمارا کڑی پرپیکٹلی تیار ہو جائے گی اور ہمارے چار پکوڑے جو بچے ہوئے تھے وہ میں اپنے ماننگ سنیکس کے لیے لے کے آ چکی ہوں چائے کے ساتھ تو ماننگ ناستہ میرا یہ ہی تھا تو چلیے ناستہ بستے کر لیتی ہوں دن میں آپ لوگوں سے ملتی ہوں یہ سب کر سکتے ہیں زیادہ یہ سب کر سکتے ہیں یہ سب کر سکتے ہیں اس میں ڈال دو یہ میں ڈال دیں فAllah ہوا رکھنا ہوا دانا 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 ایتا گفو کئے ایتا ایتا تمہیں خینا دانا دانا ایتا کھنا چھوٹا ہی لیل پوشدنا یہاں آئیا آئیا ہوا ہوا ہم لوگ پی لے ناریل پانی ملائی اچھا ہے ارے یہ تو سب پی لے رہے ارے یہ تو سب پی لے رہے ایک بار میں اکبر پیوں ایک بار پیوں ہوا ہوا پیوں پی کے تو دیکھو ہوا 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 وہ ہوا 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 مطلب ہوا 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 مطلب ہوا 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 مطلب ایک روٹی بنی بھی نہیں مطلب دو تین بار مجھے مجھے جانا پڑ گیا تو ایسا ہی ہوتا ہے ہر کسی کا لائف آپ لوگ بھی بہت زیادہ بیزی ہوتے ہوگئے مورننگ میں تو چلو پھر ہمارا مورننگ ڈیوٹی کر لیتے ہیں کھانا بنا بنا لیتے ہیں دن میں آپ لوگ اسے ملتی ہوں کھانا کھاتے وقت یا کیا کرتے وقت پتہ نہیں چلو ملتی ہوں آپ لوگ اسے تھوڑی دیر بعد موسیقی موسیقی روٹی یہ بنا لیتے ہیں دن میں آپ لوگ اسے ملتی ہوں تو لنچ ہمارا بن گیا ہے روٹی کری اور آلو کدکی سبجی تو چلو پھر ہزبینڈ کو دے دیتے ہیں ان کا ٹائم بھی ہو رہا تھا لیٹ نہیں کرنا ہے گائے گی تو چلو 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 دی جھٹ پڑ دے دیتے ہیں ہزبینڈ کو جیسے کہ آپ لوگ نے دیکھا کہ ہزبینڈ کو میں نے برنچ دے دیا وہ کھا کے نکل چکے ہیں اب ہماری باری آتی ہے تو یہ ہمارا برنچ نہیں ہے یہ ہمارا بریک فسٹ ہے تو کیا کیا لائیں ہوں میں آپ لوگوں کو شیئر کر دیتی ہوں بہت زیادہ یونیک تو نہیں ہے تو چلو میں دکھا دیتی ہوں بابو باہر کھیل رہا تھا اپی جسٹ آیا ہے سی ہائی ہائی تو بابو ابھی کیا کھائے گا چکلٹ چکلٹ تو بابو کھا رہا ہے چکلٹ اور پھر بابو کیا کھائے گا چکلٹ پھر بابو کیا کھائے گا چکلٹ پھر یہ سارے کھانے کون کھائے گا تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتا دو سمپلی میں دو روٹی لے کھائی ہوں ایک میرے لئے ایک بابو کیلئے اور کیوں کی بابو میں بات میں پھر بھی کھاؤں گی اور پھر ایک کھائیں کھائی کھائی ٹھیک ہے پھر ایک چکلٹ پھر ایک بہت کھانا ہے اس لئے میں ایک روٹی کھائوں گی اور بابو کو ایک روٹی کھلا دوں گی اور پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیک کرتی ہوں میرے دیکلیٹرڈ میک اپ اور سکن کر پروڈکٹ تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے دوسری کٹوری کڑی لے کے آ چکی ہوں دو روٹی آلو قدو کی سبجی اور ہلوہ ہلوہ کل کسی نے نہیں کھایا تھا اور کل میں نے بنایا تھا کل منڈے کا بلوگ تھا کل سا آبن سومبر تھا اور آج ٹویزڈے تو چلیے میں کھا لیتی ہوں دن میں آپ لوگوں کو ملتی ہوں فرنٹ کیمرہ کے ساتھ ہائی گائز ایو نگ ہو چکی ہے جیسے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ لوگوں کو دیکلٹرڈ سکن کیر اینڈ میک اپ کلیکشن تو نہیں بول سکتی دیکلٹرڈ پروڈکٹ جو ہے وہ شیئر کروں گی پھر میں بلوگ کو اینڈ کروں گی آپ لوگوں کے لیے تو یہاں پہ میں نے یہ والا جو کیا بولتے ہیں پتہ نہیں کیا بولتے ہیں مجھے بھی یاد نہیں آرہا تو یہ والے میں میں نے سارے پروڈکٹ لے کے آگ چکی ہوں تو تھوڑا سا یہ زیادہ کچھ نہیں ہے تو چھت پٹ ہو جائے گی تو چلو پھر جلدی سے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ اس لوگ ڈاؤن میں میرے گھر میں سے کیا کیا سکن کیر اینڈ میک اپ پروڈکٹ جو ہے وہ میں ڈیکلٹرڈ کر رہی ہوں کیونکہ سوپ چکا ہے بلکل ختم ہو چکا ہے تو مجھے ان کو فیک نہیں ہے تو ایک ریکویسٹ آئی تھی میرے پاس کی میں نے جو ڈیکلٹرڈ کیا ہے سامان اس کا ایک چھوٹا سا ویڈیو شے کرنے کی تو سوچیں آج کے بلوگ میں آپ لوگوں کے ساتھ شے کر دیتی ہوں تو اگر اچھا لگے تو لائک ضرور کیجئے گا شے کر لیجئے گا اپنے فرنس ان فیملیز کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کر کے پاس کے بل آئیکن کو پریسٹ کرنا بھولنا مت اور آپشن بھی ضرور رکھینا آل تکی ہر ویڈیوز کو نوٹیٹکیشن ٹائم ٹائم مل پائے اور کیونکہ ابھی رات کے ساڑھے دس بجرے اور ہزبین گئے ہیں بابو کو لے نے میں نے لنچ روٹین شہن نہیں کیا دینر روٹین زیادہ شہن سوری دینر روٹین میں نے شہن نہیں کیا اور لنچ روٹین بھی زیادہ کچھ نہیں تھا اتنا کچھ تو اسی لیے بلوگ زیادہ لندی نہیں ہوا تھانکفولی تو چل زیادہ باتیں نہیں کر کے میں آپ لوگوں ساتھ شہر کر دیتی ہوں اور میرے آنکھوں میں نیند بھری پڑی ہے تو مجھے نیند بھی آرہی ہے بٹ آپ لوگوں شہر کرنے کے بعد میں بلوگ پوائنٹ کر کے سوں گی اور ویڈیو لکل ٹائم پہ پہنچ جائے گا دونٹ بری تو چلو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں یہ باسکٹ میں سے یہ پور نیل پولیس ایک ہے ریڈ کلر کا چری ریڈ کلر کا بہت ہی زیادہ امیزن یہ سارے جو نیل پولیس لوکل برینڈ کے میں نے لوکل مارکٹ سے ہی لیے یہ ٹوینٹی 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 فائیو روپیز کے ہیں یہ بھی ٹوینٹی یہ اورنج کلر کا ہے یہ ریڈ کلر کا چری ریڈ کلر کا یہ مارون کلر کا اور یہ بھی تھوڑا مارونی کائنڈ آف ہے بٹ نوٹ سیم ایس مارون کلر تو یہ چار جو ہیں وہ ٹوٹل ہی سوک چکے ہیں تو ان کو میں فیک رہی ہوں دین ہمارے لیسٹ میں ہے یہ ایوہ کا ڈیوڈرینٹ باڈی سپری جی سے کہہ سکتے ہیں وہ بھی ختم ہو چکا تھا بہت دن ہو گئے میں فیکوں گی فیکوں گی کر کے جب میں نے اپنا کچھن کلین کیا تو اس میں تھا تو مجھے پیکنا پڑا تو چلو یہ تھرڈ ہے یہ ہمالائی کا بی بی کریم یہ بابو کا ہے تو یہ بھی آلماسٹ ختم ہی ہو چکا ہے ہم لوگ دبا دبا کے اس کو ٹوٹل پروڈک نکال چکے ہیں یہ دین یہ میرا one of the فیبریٹ لیکمی سن ایکسپرٹ پورٹی سپ پی پلس پلس یو بی ری پروٹیکشن کا آلٹر میک کمپیک نون سٹیکی سن پروٹیکشن جو کمپیک دکھاتی ہیں دیکھو پورا کھالی ہو چکا ہے پورا ایمٹی ہو چکا ہے یہاں میرر ہے اور یہاں پورا ایمٹی ہو چکا ہے تو اسے بھی مجھے فیک نا ہے دن باری آتی ہے یہ گوڈ وائب سروز ہی فیشل آئل یہ بھی ٹوٹل ختم ہو چکا ہے آپ لوگ نے سٹارٹنگ میں دیکھ لیا تھا بلوگ کے تو یہ بھی میں فیک رہی ہوں پون کا سٹار لائٹ پرفیوم ٹیلک جیسمن فلیور کا چھوٹا والا پیک وہ بھی بلکل ختم ہو چکا ہے تو وہ بھی مجھے فیک نا ہے تو فیک نے سے پہلے جو جو پروڈکٹ میں نے رکھ دیئے تاک میں آپ لو کو شیئے کر پا تو وہ سارے سیر کر رہی ہوں دین ایک چھوٹا بورلین کا ڈببا وہ بھی بلکل ختم ہو چکا ہے دیکھ پا رہے ہو نا آپ لو تم اتنا چوس چوس کے مطلب سب کچھ ختم کر دی رہے دن ختم ہو ہے روز جوائی کا سکین فروٹ سکین مویسٹرائز سکین کریم ویت زوزوبا این ایلمن اویل یہ چھوٹا والا پیکٹ جو آتا ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہے میرا دین میوزک فلاور کا یہ آئیبرو پاوڈر ان چیل لائنر وہ بھی آپ دیکھ سکتے پور پیسٹر کریر پورا ختم ہو چکا ہے دیکھ پاری کچھ بھی نہیں دیکھ گا پورا ختم ہو چکا ہے یہ بھی ختم ہے لائنر لائنر لیسٹ یہ کریزی لیپس کا لپ با وہ ختم ہو چکا ہے یہ بھی مجھے فیک نائے تو آپ لوگ نے دیکھ ریا جو جو پروڈکٹ مجھے فیک نائے تھا میں نے نکال کے رکھ تھا فیک نے کے لیے ہر ایک جگہ میں تو فیک نہیں سکتے ہیں ہر سامان تو اسی لیے میں نے نکال کے رکھ تھا تا کچھرے والے آئے تو پھر ان کو فیک دے دوں فیک لیے تو ابھی تک آئے نہیں ہے پھر مجھے ریکیسٹ آئی تو میں لنک جن کا حکم میں دوں گی اور جن کا نہیں ملے گا میں نہیں دے پاؤں گی تو گرمی بہت زیادہ لگ رہی ہے کیونکہ میں نے فین بن کر کی میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کر ہوں تو آواز آسکتی ہے بال کھولی ہو تو برم تو لگے گا ہی اس میں زیادہ بال کھول کے آپ لوگوں کے ساتھ بات نہیں کر سکتی کیونکہ گرمی مجھے بہت زیادہ لگتی ہے تو گائز آج کا چھوٹا بلوگ آپ لوگوں کو کیسا لگا پلیز کمیل کر ضرور بتائیے گا کوئی ویڈیو ریکویسٹر سجیشن وہ بھی بتا سکتے تو چلی بلوگ میں ہی 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 چھوٹا سا بلوگ دیکھ دیکھ آپ لوگوں کو مزا آیا ہوگا تو مزا آیا ہوگا تو لائک کر ضرور جائے شکر لیجئے گا اپنے فرنس فیمیلیز کے ساتھ ساتھ ریٹی سبسکرائب ریٹ سبسکرائب بٹن پریس کر پاس بیل آئکن کو پیسکرائب اپسن ضرور رکھی گا آل تکھار ویڈیوز کو نوٹفکیشن ٹائم ٹو ٹائم مل پائت چلی ازادت دیجی مل تیو میں اکلے بلوگ میں اک نئے دن کے ساتھ تب تک لیے بابا لٹس فلوگ ورچ ورچ ایک ساس میں مینے بول لیا چلوں بائی